لیکن اس سب میں میرا کوئی گزم کچھ کب نفرہ دیتی ہے واقعی آپ لوگوں کے ساتھ بہت مخرب یہ سب میرا کیا دھر ہے مسئلہ حابل اور قابل کا لاس اپیس اور بہت ہی موشنل ہونے والا ہے قادر کی ڈیت کے بعد دوزو حورم کی تو حالت بہت ہی خراب ہو گئی ہے وہ اب کسی سے بات نہیں کرنا جا رہی اور اب وہ حارس کو بھی جیل تک پہنچا کر ہی رہے گی پر اس سب سے پہلے وہ خود کو سنبال بلکل بھی نہیں پا رہی جس پر دوزو یہاں پر قادر کی ماں آئے گی اور اسے کہے گی بیٹا تم نے کیا حال بنایا ہوئے اپنا میں جانتی ہوں کہ تم پر کیا گزر رہی ہوگی کیونکہ تمہارا شعور گیا ہے اور میرا بیٹا مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی بھی قادر کہیں باہر کام سے گیا ہے اور ابھی بس آنے والا ہے حورم اسے کہے گی کہ اسے کیسے جا سکتا ہے قادر مجھے چھوڑ کر ابھی دوزو نے مجھ سے بہت سارے وعدے پورے کرنے تھے قادر یہی ہے وہ آ جائے گا تو اسے یہاں پر وہ اس طرح سی ریک کرے گی جیسے کہ قادر مرا ہی نہیں ہے اور پھر نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی پولیس گھر میں آئے گی اور حریس کو لے جانے لگے گی تو صوبیہ اسے کہے گی کیسے کہا لے جا رہے ہیں یہ میرے شوہر ہیں اور یہاں پر کافی تماشا کرنے لگے گی تو صوبیہ کے ماں اسے روک دے گی اور وہاں سے اسے لے جانے لگے گی صوبیہ کے پاس بھی دوستو کچھ بھی نہیں رہے گا اور پھر جب وہ بہت اداس بیٹھی ہوگی تو اسے اس کی ماں کہے گی کہ یہ سب کچھ بیڑا تمہاری ہی گلتیوں کی وجہ سے ہوا ہے شاید تم نے جو حورم کے ساتھ کیا اسی کا یہ سب کچھ صلاح ہے اس پر دوستو صوبیہ اسے کہے گی کہ میں حورم کی بہت بڑی گنے گار ہوں اور قادر کی بھی حورم تو مجھے معافی نہیں کرے گی تو اسے اس کی یہاں پر ماں کہہ رہی ہوگی کہ تمہیں حورم سے جا کر معافی مانگنی ہوگی امید تو تمہیں نہیں رکھنی چاہیے اس سے معافی کی پر پھر بھی جانے میں حرش نہیں ہے اور پھر دوستو اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ جائے گی صوبیہ حورم کے پاس اور سے کہے گی کہ میں جانتی ہوں تو مجھے معاف نہیں کروگی کیونکہ میں تمہاری گنے گار ہوں کیونکہ میں نے بھی تمہارے اور قادر کے خلاف بہت ساتھ شکی جس پر دوستو یہاں پر حورم اسے کہے گی کہ تمہاری معافی سے قادر واپس نہیں آنے والا پر پھر بھی میں نے تمہیں معاف کیا